موسیقی اسی طرح کی اسلامی ویڈیو سے لے کر حاضر ہوتے تو پلیز اس چینل کو دل سے سسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو صدق جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور لائک بھی کر دیں چلیے اللہ کے پیاروں ویڈیو شروع کرتے ہیں السلام علیکم پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے بیس ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی ہے اور ہر کام میں بے برکتی نظر آتی ہے ہم کتنا ہی کمائی کیوں نہ کر لیں لیکن گھروں میں برکت دور دور تک نظر نہیں آتی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے گھروں سے غریبی دور ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے پیارے ناظرین وہ بیس باتیں کیا ہیں جن کی طرف عام طور پر ہمارا دھیان نہیں جاتا اور اسی وجہ سے ہمارا پورا گھر غریبی سی پریشان رہتا ہے تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کون کون سی باتیں ہیں عام طور پر ان بیس باتوں میں سے کسی بھی بات پر ہمارے گھروں میں بے برکتی آ سکتی ہے اسی لئے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور بترتیب وہ تمام باتیں بتا رہا ہوں نمبر ایک نہانے کی جگہ پشاب کرنا نمبر دو ٹوٹی ہوئی کنگا سے کنگی کرنا نمبر تین مغرب سے عشاء کے درمیان سونا نمبر چار مہمان کے آنے پر ناراض ہونا نمبر پانچ آم دنی سے زیادہ خرچ کرنا نمبر چھے دانچ سے روٹی کاٹ کاٹ کر کھانا نمبر سات چالیس دن سے زیادہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کا بال نہ کاٹنا نمبر آٹھ دانچ سے ناخل کاٹنا نمبر نو عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا نمبر دس پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر ہی سینہ نمبر گیا رہے صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا نمبر بارہ درخت کے نیچے پیشاب کرنا نمبر تیرہ بغیر وضو کے قرآن شریف پڑنا نمبر چودہ ہاتھ دھوے بغیر کھانا کھانا نمبر پندرہ لحسن پیاز کے چھلکے جلانا نمبر سولے بسم اللہ پڑے بغیر کھانا کھانا نمبر سترہ جھوٹی قسمیں کھانا نمبر اٹھارہ مکڑی کا جالا گھروں میں رہنے نمبر انیس رات کو جھاڑو لگانا نمبر بیس گھر میں قرآن شریف کی تلاوت نہ کرنا پیارے ناظرین آپ نے ان بیس باتوں کو سنا اب آپ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور جو بھی غفلت آپ سے ہو رہی ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور ایک بات یاد رکھیں میں ان تمام باتوں کو حدیث و قرآن سے ثابت نہیں کر رہا بلکہ یہ بزرگان دین کے آزمائے ہوئے عمل ہے بزرگوں نے آزمائے کر ان تمام باتوں کو لکھا ہے پیارے ناظرین بڑی محنت کے بعد آپ کے سامنے ویڈیو لاتے ہیں برائے مہربانی ایک لائک ضرور دے کر جائیں خدا حافظ